اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی نئی ویڈیو کا اپڈیٹ مس نہ کر پائیں نیہا ککڑ اور ہمانش کولی کافی سمجھ سے چرچہ میں ہیں دونوں دوسرے کے کافی زیادہ قریب آ چکے تھے نیہا اور ہمانش کے فینس انتظار میں تھے کہ کب دونوں شادی کے بندن میں بنیں گے لیکن ایسا نہیں ہو پایا میڈیا خبروں کے انصار حال ہی میں اس فیمس کپل کا بلیک اپ ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کافی سمجھے ہمانش اور نیہا ایک دوسرے کو اب تک سوشل میڈیا پر فالو کر رہے تھے لیکن اچانک دونوں نے ہی ایک دوسرے کو اسٹرگرام پر انفالو کر دیا ہے یہی نہیں نیہا نے تو ہمانش والے سارے پوسٹ تک ڈیلیٹ کر دیے ہیں وہیں ہمانش نے ابھی تک نیہا کے ساتھ والے پوسٹ ڈیلیٹ تو نہیں کیے ہیں اب نیہا اس مدے پر کھل کر سامنے آئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ریلیشنشپ ختم ہونے سے نیہا بہت زیادہ دکھی ہیں اور یہ بات صاف صاف ان کی نیو انسٹا پوسٹ بتا رہی ہے نیہا نے بیک ٹو بیک کہیں پوسٹ کیے ہیں اور اپنے دل درد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا میں اتنے برے لوگ بھی رہتے ہیں خیر سب کچھ گوا کر ہوش میں اب آئے ہیں تو کیا کیا میں جانتی ہوں کہ میں ایک سیلیبریٹی ہوں اور مجھے یہ سب نہیں لکھنا شاہیے پر میں ایک انسان بھی ہوں اور آج کچھ زیادہ ہی ٹوٹ گئی ہوں اس لیے اپنی فیلنگ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں میں نے اپنا سب کچھ دیا اور بدلے میں ملا شیئر بھی نہیں کر سکتی یہ کیا ملا ہے نیہا نے آگے لکھا مجھے پتا ہے کہ اب سب لوگ اس بارے میں بات کرنے لگ جائیں گے لوگ مجھے جج کریں گے پتا نہیں لوگ کیا بولیں گے کچھ تو ایسا بھی کہیں گے جو میں نے کیا بھی نہیں لیکن کوئی بات نہیں یہ سب سننے کی اور سہنے کی مجھے عادت ہو گئی ہے نیہا گیس پوسٹ کے بعد ہی ہمانش نے ان کے ساتھ رومنٹک فوٹو پوسٹ کر مافیو مانگ لی تھی ہمانش نے لکھا تھا مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ساتھ روڑ اور گرا برداؤ کیا لیکن ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں کہ سلی گلتیوں سے خراب ہو جائے نیہو تم میری طاقت اور میری پری ہو اگر تم مجھے نہیں سمجھو گی تو کون سمجھے گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا نیہا نے ترنت ہی ہمانش کا مافی نامہ قبول کر لیا تھا اور پوسٹ پر کمنٹ کر لکھا تھا آپ کو بتا دیں انڈین آئیڈل کے منچ پر ہمانش کھولی نے نیہا ککڑ کو سرپیز دیا تھا جس کے بعد دونوں نے رومنٹک طریقے سے ایک دوسرے کے لیے اپنا پیار قبولا تھا لیکن اب دونوں کے بیچ دوریاں آ چکی ہیں